ناظرین آدھار دوردشن حید آباد کے دو پر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مفتہ میں میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرقیوں پر ایک نظر وزیر آزم نرندر موڈی کی اس مہینی کی سولہ اور سترہ تاریخ کو چیف وینسٹو کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے اخدامات پر تبادل قیال ریاست بھر میں کوئیٹ نائنٹین کے ایک سو چو سٹھ نئے معاملات نو افراد کی موت متاثرین کی تعداد چار ہزار چار سو چورسے تک پہنچ گئی ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے گیرہ ہزار چار سو اٹھاوان مصبیت کیسز متاثرین کی تعداد تین لاکھ نو ہزار تک پہنچ گئی اور تلنگانہ میں جنو مغربی مانسون سرگرم آئندہ دو دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نرمودی سولہ سترہ جن کو ملک کی تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف نسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے سر یہ بات چیت کریں گے سولہ جن کو وہ اکیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف نسٹروں کے ساتھ آبادلیں خیال کریں گے جبکہ دوسری دن وہ پندرہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف نسٹروں سے بات چیت کریں گے تیلگیو ریاستوں کے چیف انسٹرس کے ساتھ وزیراعظم کی سترہ تاریخ کی دوپہر تین بجے ویڈیو کانفرنس ہوگی ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے تناظر میں یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے مارچ میں ملکیر سطح پر لاؤگڈون کے اعلان کے بعد سے وزیراعظم کی چیف انسٹروں کے ساتھ یہ چھٹی میٹنگ ہوگی اس وقت ملک میں لاؤگڈون کا پانچوہ مرحلہ جاری ہے جس میں پچھلے لاؤگڈون کے مقابل کافی نرمی دی گئی ہے ملک گیر سطح پر کرونا متاثرین کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار چارسو اٹھاون کرونا کے مصبت کیسز سامنے آئے اور تین سو چھہسی افراد کی اموات ہوئیں اس وقت ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار نو سو ترینوے تک پہنچ گئی راحت کی بات یہ ہے کہ مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرح میں لاغادہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ شرح انچاس آشاریہ چار سات فیصد ہوگی مجموعی طور پر ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو چارانوے افراد روبے سہت ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو بیالیس افراد طبی نگرانی میں ہیں ریاست میں کرونا کے ایک سو چونسٹھ نئے کیسز سامنے آئے محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ ہیلتھ بولیٹین کے مطابق ریاست میں تحال کرونا کے چار ہزار چار سو چورسی کیسز درج ہوئے جن میں سے ابھی تک دو ہزار دو سو اٹھتر افراد کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی جبکہ دو ہزار بتیس زیر علاج ہیں اس وائرس سے کل نو افراد کی موت ہو گئی تحال ریاست میں محلق وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد ایک سو چورسی تر تک پہنچ گئی ہے کل جی ایچ ایم سی کے حدود میں ایک سو تین تیس کیسز درج ہوئے ازلا رنگہ رڈی اور میرچل میں چھے چھے زل سنگہ رڈی میں چار زل نظام آباد میں تین ازلا محبوب نگر کریم نگر اور ملک میں دو دو کیسز درج ہوئے اس کے علاوہ ازلا صدی پیٹ یاد آدری منچریال کامہ رڈی اور میدک کے علاوہ ون پرتی میں ایک ایک کیس سامنے آیا ہے ریاستی وزیر فیناز حریش راو حیدرباد میں واقع اپنی خیامگاہ میں ہوم کورنٹائن میں چلے گئے زل ستی پیٹ میں ان کی خیامگاہ میں برسر خدمت ایک ملازم کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد ریاستی وزیر اور ان کے ساتھ رہنے والے اکاون ملازمین کے نمونے حاصل کیے گئے کل جاری کردہ ریپورٹ میں ریاستی وزیر اور سترہ ملازمین کے نمونے منفی پائے گئے ایک متعلق سے پتا چلا ہے کہ زیبتیس کی تشخیص کے لیے موجودہ تریقہ کار سے جینیاتی جانچ بہتر ہے ہندراباد میں واقعہ سینڈر فاز سیلولر اینڈ ملیکل بیالوجی سے سی سی ایم بی اور پونے میں واقعہ کئی ایم ہسپیٹل کے مشترکہ طور پر اس کا انکشاف کیا ہے زیبتیس ٹائپ ون میں زندگی بھر انسولین لینے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ٹائپ ٹو کے معاملے میں اچھی غزہ اور طرز زندگی میں تمدیلی کے لیے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سی سی ایم بی کے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جینیاتی جانچ پر مبنی ٹیسٹ اس بات کا تعیون کرنے میں صودمند ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان اس قسم کی زیابتیس سے متاثر ہو سکتا ہے گداوری پراجیکن کا متعالہ کرنے کے لیے جانے کی کوشش کرنے والے کانگریس خائد نے پولس نے روک دیا بعض خائدین کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا کانگریس کی جانب سے کانگریس کی دور اختدار میں جلائے اگرم کے حصے کے طور پر دریائے گداوری پر تعمیر کیے گئے پراجیکن کے معاینے کی اپیل پر آج کئی خائدین وہاں جانے کی تیاریوں میں تھے زلک حمم دماغورن پراجیکن کے دورے کے لیے جانے کی کوشش پر کانگریس کے خائدین کو روک دیا گیا وائرہ میں سی پی ایل ریڈر بھکٹی مرکمار کا سلسلہ میں پولن پر بھاکر رہا اور بھدر چلم میں رکنے اسمبلی ورائے کو پولس نے روک دیا اور انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا کئی ازلامیں کانگریس کے خائدین کو روک دیا گیا اور انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور انہیں گے وزیر دفاع راجنا سنگھ نے چین کے ساتھ سرحدی ترانزے کے پیش نظر اللداخ کی تازہ ترین صورت حلقہ ڈیفنس سٹاف چیف جنرل بیپن راوت کے حمرہ تین افواج کے سربراہوں کے ساتھ جائزہ لیا انہوں نے بنیادی صورت حلقہ جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کیے جانے والے اقدامہ سے متعلق موضوعات پر سی ڈی ایس راوت اور تین افواج کے سربراہوں کے ساتھ تبادلے خیال کیا آرمی چیف جنرل ایم این نروانے نے بتایا کہ بھارت چین سرحد کے پاس صورتحال مکمل طور پر خوابو میں ہیں مرکزی حکومت نے کرناٹک ہائی کورٹ کو بتایا کہ مسافرین کے لیے آرگیا سیتو ایپ ناگزیر نہیں ہے اس کے بغیر بھی ٹرینوں اور تیاروں میں سفر کیا جا سکتا ہے سمارٹ فونس میں آرگیا سیتو ایپ لازمی نہیں ہے بنگلور سے تعلق رکھنے والے ایک سیبر کرکن نے اس ایپ سے متعلق قدشات کا اظہار کرتی ہوئے عدالت میں داخل کی گئی درخواست و سمارٹ کے دوران مرکز نے یہ بات بتائی کل ہوئی سمارٹ میں مرکز کی جانب سے ایڈیشنل سالسٹر جنرل ایم ایس نرگن نے پیروی کی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ایپ ڈانلوٹ کرنے کا حکومت کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے اور فیصلے کا اختیار مسافرین پر ہے اس کیس کی آئندہ سمارٹ دس جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہیدرباد کے ریلوے ہسپٹل میں مریضوں کو بعض خدمات کی فراہمی کے لیے انقریب ریلوے روبر کی سولت فراہم ہوگی ساؤس سنٹر ریلوے کی جانب سے اس منفرد خدمات کے سمت ایک اور مزید پہل کی گئی ہے ساؤس سنٹر ریلوے ہیدرباد ڈیویزن کے ایڈیشنل ریلوے مینجر والمطور ان کی ٹیم کی جانب سے تیار کردہ ریل بوٹ روبر کا جنرل مینجر گجنل مالیان نے مشاہدہ کیا انہوں نے ٹیم کی ستائش کی ہسپٹل کے ڈیریکٹر ویڈکیٹر نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر یہ اخدام انتہائی منفرد ہے ہسپٹل میں روبری قدمات کو یقینی بنانے سے قبل کئی طرح کے تجربے کیے گئے یہ روبرو مریضوں کو عدویات اور غزہ کی فراہمی کے لیے سود مند ثابت ہوگا سوشال دिسانسیں مین، چیشتھ وارمانے lekسر قدر کردہ سوشال دستانسیں مین ٹیم کی دوخت طرح عنированن Organiseů سوشال دستانسیں گیارiewرہ کل زمانوں کو کشاورو گا سوشال دسانسیں گیار کے بیچانسیں گیار کرندہ پہ چAshưỡی پر چ foreground بتکو unique verse advancement میں گرنچے پیشنٹ دکھرک اللہ دیلواری ایوو چھو۔ remote operating دوارا دینے آپریٹ چیئے چھو۔ دینے اینکہ پرتے کتھ لے اٹھنٹے 360 ڈگریز لو یہ روتیت ہاؤت ہوندی 360 ڈگریز لو روتیت ہاؤنم اللہ اے ڈیریکشن لکھاوالا remote دوارا ڈیریکشن لکھاوالا 90 ڈگریز انٹے 90 ڈگریز انٹے 180 ڈگریز انٹے 180 ڈگریز انتہ ورک کھاوالا انتہ ورک ہندوستانی سائنسدان ڈاکٹر رتن لال کو زیرات کے شعبے میں نوبر انام کے مساوی ورلڈ فوڈ پرائز کے لیے منتخب کیا گیا ہے انہوں نے غزائی پیداوار میں اضافہ خدرتی وسائل کے باہلی اور ان کے تحفظ سے متعلق تجربے کرتے ہوئے پچاس کروڑ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے ورلڈ فوڈ پرائز فانڈیشن نے اعلان کیا ہے کہ انسانیت کے لیے انجام دی جانے والی عظیم قدمات کے پیش نظر سال دوہزار بیس کا آوارڈ انہیں پیش کیا جائے گا ہندوستانی فوج میں چاہ سو تیس نئے اہدداز شامل ہوئے اس موقع پر اترہ کھنٹ کے دہرہ دون میں واقع انڈین نیوی ایکیڈیمی نے پاسنگ آرڈ پرائیڈ منقل ہوئی اس تقریب میں ہندوستانی فوج کے چیف جنرل ایم این نروانے نے شرکت کی اور پرائیڈ کی سلامی لیے ان کمپنیوں کے جنرلمن کریٹس کے لیے بھی یہ گوروانویت ہونے کا افسر یہ پینر ان کمپنیوں کے جنرلمن کریٹس کو اگلے سطر تک لین یارڈ داہین کندھے پر لگانے کا وشیش آدھکار پردان کرتا ہے لیڈیز این جنرلمن the primary aim of this institution is to present to the nation military leaders undoubtedly the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves a little over 40 years ago on 7th june 1980 to be precise i was on parade as you are today on that balmy saturday morning little could i have anticipated that one day i would be reviewing this parade as the chief of army staff standing before you today i do so on behalf of the entire indian army to welcome you into our fall it is indeed it is indeed جمہو کشمیر میں آج ہوئے انکانٹر میں دو دہشتگرد مارے گئے ذلکرگام کے قریب دہشتگردوں کی موجود کی اطلاع پر پولیس نے تنقی کی اس دوران دہشتگردوں نے سیکیورٹی دستوں پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں دو دہشتگرد مارے گئے اس آپریشن میں جمہو کشمیر پولیس فوج کے 19 جوان اور سی آر پی ایف کے عملے نے حصہ لیا اس دوران پاکستان میں ایک بار پھر فائرنگ بندی کے موہدے کی خلاف ورزی کی سرحد کے پاس بڑے پیمانے پر مارٹرز سے حملے کیے گئے جس کا ہندوستانی فوج نے کڑا جواب دیا محکم موسمیات نے آئندہ دو دنوں کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر بارش کی پیش خیصی کی ہے کل آنیل آباد، کمرم بھیم، نرمل منچریال، نظام آباد، جکتیال، پیدہ پلی، جیشنکر بھوپال پلی کامارٹی، رادنہ سلسلہ، کریم نگر، بھدرہ دری، کتہ گلوم، محبوب آباد، ملک ورنگل اور کمم ازنا میں بعض مقامات پر زبردست بارش ہوئی محکم موسمیات کے مطابق کل سے ریاست بھر میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو گیا ہے ناظرین آج کے دو پر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہے آپ دیکھیں سرخیاں اور ہمیں دیجئے اجازت آدام وزیر آزم نرندر موڈی کی اس مہینی کے سولہ اور سترہ تاریخ کو چیف وینسٹو کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے اخدامات پر تبادل قیال ریاست بھر میں کوئیٹ نائنٹین کے ایک سو چو سٹھ نئے معاملات نو افراد کی موت متاثرین کی تعداد چار ہزار چار سو چورسے تک پہنچ گئی ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے گیرہ ہزار چار سو اٹھاوان مصبیت کیسز متاثرین کی تعداد تین لاکھ نو ہزار تک پہنچ گئی اور تلنگانہ میں جروع مغربی منسون سرگرم آئندہ دو دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی موسیقی